اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے بی جے پی کی حکومت ہے یا مودی کی حکومت ہے یا تب سے تو انڈیا کے اندر آئے روز مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی ہوئی رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو ان دنوں ایسا یہ کیس چل رہا ہے تبریز انساری نام کا ایک بندہ ہے مسلمان ہے اس کے بارے میں چل رہا ہے اس کو جانا اندووں نے قتل کر دیا ہے ایک موب نے اس پر حملہ کر کے اس کو مار دیا ہے آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں پھر آگے اس کے اوپر بات کرتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس میں یہ جو آپ کو لڑکا نظر آ رہا ہے اس کی عمر ہے ستائیس سال نام ہے اس کا تبریز انساری جار کھنٹ کا رہیشی ہے کرسوہ سے ٹاڑا کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں جانا یہ علاقہ پڑتا ہے کہیں جہاں پہ کوئی بائک چوری ہوئی تھی تو ان لوگوں نے شک میں اس کو پکڑا اور اس سے پوچھا جب تو اس نے نام بتایا اپنا تبریز انساری تو تو تب ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی مسلمان ہے تو انڈیا میں ظاہر ہے مسلمانوں کی نام کوئی حیثیت سمجھی جاتی ہے اور ان کو مارنے کا ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کو مار کے کچھ نام سے پوچھ لینا ہے تو اس کو جناب پکڑ کے انہوں نے پیٹا ہے تقریبا سات گھنٹے لگتار اس کو مارا ہے اور اس کو یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب بولو تم جے شریرام اور انہوں مان کی جے اور یہ کچھ بولو تو جب مسلمان کے اپتوزے کو قتل ہو جائے تو وہ دہشت کر دی ہے اور جب مسلمانوں کو مارا جائے تو وہ جناب کچھ دہشت کر دی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا جب سے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوئے مسلمان جو ہے نا لگ لگ پھرنے شروع ہو گئے کوئی لیبرل بن رہے ہیں کوئی کچھ بن رہے ہیں تب سے یہ ہندو بنیا جو ہے یہ بھی ہم پر ظلم کر رہا ہے اور صرف اس لیے کہ تعداد میں تھوڑے سے زیادہ ہیں لیکن ہمارے پاس ایمان موجود ہے آپ جو انڈیا کے مسلمان ہیں آپ مر تو ویسے بھی رہے ہیں مار رہے ہیں آپ کو ظلیل ہو گئے مرنے سے بہتر ہے کہ یونائٹ ہو گئے گٹھے ہو گئے ان انڈو بنیے کو بتاؤ اس کے اوقات کیا ہے یہ اس کو دکھاؤ یہ آپ کر سکتے ہو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جنگِ بدر میں سابا گرام کتنے تھے اور مشرقینیں کتنے تھے لیکن انہوں نے ان کو دکھایا تھا کہ جب ایمان ہو تو پھر انسان کیا نہیں کر سکتا ہے تو اس بیچارے کیا بھی کہتے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے اس کا نکاح اس کی شادی ہوئی تھی تو ایک اس بیچارے کو مار مار کے جب صبح کا ٹائم جب مار مار کے نہ ہتم ہوا ہے بلکہ لیے بندہ تو تب انہوں نے پولیس کو بلا گیا اس کو پولیس کے حوالے کیا ہے پولیس اس کو پہلے لے گئے گئے اسپتال کے اندر وہاں پہ کوئی انیشیل انہوں نے چیکپ کر کے بس پٹی کر کے چھوڑ دیا ہے پھر وہ اس کو جیل میں لے کے گئے ہیں تو جیل میں لے جا کے اس کو ادھر پیچارا یہ مر گیا ہے واپس جیل سے جب ہسپتال لے کے گئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیڈ ہو چکا ہے اور جس بندے نے جس نے اس کو مارا تھا نا مہین جو بندہ تھا اس کو بھی کہتے ہیں کہ بیل ہو گئی ہے وہ بھی چھوڑ گیا ہے تو ظاہر اسی بات ہے ہندو بنیا ہے تو ہندو بنیا کو کدھر سے سزا دے گا تو آپ مسلمان ہیں ایک دوسرے کا سارا بنے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ہندو کو اس کی اوقات دکھائیں لیکن جانا جب سے دیکھی یہ ویڈیو تب سے تو بہت ہی دماغ میرا بہت شاٹ ہو چکا ہوا ہے بہت ہی جانا مجھے گصہ تھا کہ یہ مطلب انسانیت سے تو بالکل دور چلے گئے ہیں یہ لوگ تو انسانیت تو ویسے بھی صرف اور صرف باقی لوگوں کے لیے مسلمان کے لیے تو کوئی انسانیت وغیرہ تو ہے نہیں ہے نا کیونکہ مسلمان کو مارنا پتہ نہیں ان کے لیے کیا اس طرح کا کوئی چکر ہے تو جب ہم واپس مارتے ہیں ان کو جانا تکلیف ہوتی ہے اور ایک وہ بیچارہ تھا ٹک ٹاک وہ تھا فیضو نام تھا اس کے جانا حق میں ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے تبریز کو مارا ہے تو کل اس کا بیٹا کے بدلہ لے گا تو اب یہ نہیں کہنا کہ مسلمان دشتگرد ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں سمار تو دیا تم نے اس بے قصور تبریز انساری کو لیکن کل جب اس کی اولاد بدلہ لے تو یہ مت کہنا کی مسلمان آتنک وادی ہیں تو یہ آپ چیک کریں اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ اس بیچارے کا اکاؤنٹ بھی سسپنٹ کر دیئے گیا ہے اور اس کے مطلب لاف جانا کافی پروپوگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ صرف اس نے اس کے آقے میں ویڈیو بنائی ہے تو آپ سے بھی گزارش ہے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ یہ معاملے کو اتنا اٹھائیں اتنا اٹھائیں کہ اندووں کو ان کی اوقات پتے جال جائے اور ان کو پتا جال جائے کہ مسلمان جائے وہ یونائٹ ہیں اس کے علاوہ یو ایس کا جو ہے مائک پمپیو اس نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ستبریز کا قتل ہے یہ بالکل 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 جائے یہ مذہب کی بنیاد پر کیا گیا ہے تو برحال امریکہ کیا کہے گا ان کو لیکن مسلمان جائے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا سارا بننا پڑے گا ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی تو ویڈیو کو شیئر کریں وائرل کریں تاکہ اندووں کو ان کی اوقات کا پتہ چلے کومنٹ میں کل مطابعہ ضرور لی